موسیقی پروفٹ سیریز کے اس دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو حضرت نوع علیہ السلام کی سٹوری کے بارے میں بتائیں گے صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق حضرت نوع علیہ السلام اور حضرت عدم علیہ السلام کے درمیان دس صدیوں کا فرق تھا یعنی یہ ایک ہزار شپن سال کے بعد نوع علیہ السلام پیدا ہوئے ریفرنس کے لئے آپ کو بتا دیں کہ تمام باتیں امام ابن کسیر کی کتاب سٹوریز آف تا پروفٹ سے لی گئی ہیں نوع علیہ السلام کے لوگ مرتی کی پوجا کرتے تھے انہوں نے اپنی مرتیوں کے نام ود، سوا، یغوث، نصرہ یہ سب رکھے ہوئے تھے اصل میں یہ نام اچھے لوگوں تھے جو ان لوگوں میں رہا کرتے تھے ان کی موت کے بعد ان کی مرتییں بنا دی گئیں اور انہیں گاڑ دیا گیا تاکہ ان کے یادیں تازہ رہیں کچھ دن بعد لوگ ان کی مرتیوں کی پوجا کرنے لگے بات کے لوگوں کو تو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ ان کی مرتیاں کیوں گاڑی گئیں ہیں وہ بس یہ جانتے تھے کہ ان کے آبا واجداد ان کی پوجا کرتے تھے یہی سے مرتی پوجا کی شروعات ہوئی کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائے پر انہیں سزا دے گا اسی لئے وہ بہت برے بن گئے ابن اباس رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سمجھایا کہ ان اچھے آدمیوں کی اس دنیا سے جانے کے بعد شیطان نے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ وہ ان کی مرتیاں بنائیں اور ان جگہوں پر رکھیں جہاں پر وہ بیٹھتے تھے انہوں نے ایسے کیا لیکن ان مرتیوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی لیکن ان کے بعد کی جو نسلیں آئیں وہ صحیح راستے سے ہڑ گئیں اور انہوں نے ان مرتیوں کی پوجا شروع کر دی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے عبادت کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے اس سے انسان کی آزادی چھین جاتی ہے اس چیز کا اثر انسان کی دماغ پر بھی پڑتا ہے اور وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تاکہ وہ اس بات کو جانے کہ اللہ تعالیٰ وحد الہ ہے اور اس کے علاوہ باقی سب عبادت کرنے والے ہیں اس وقت نو علیہ السلام اکیلے ایسے شخص تھے جو اس تباہی میں نہیں گھرے ہوئے تھے نو علیہ السلام لوگوں سے جا کے بات کرنے لگے وہ بہت ہی اچھے مقرر تھے انہوں نے لوگوں کو بتایا اس زندگی کے بارے میں اس کائنات کے بارے میں انہوں نے کائنات کے نشانیوں کے بارے میں ذکر کیا اور یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمارے لیے نو علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزی عطا فرمائی اور اقل والا بنایا کیونکہ انسان اور جنات کے سوا یہ صلاحیت اور کسی میں نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ مرتی پوجہ انسانی دماغ کے لیے بہت بڑی نائنصافی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کسی اور کی عبادت نہ کریں نہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا لوگ ان کی باتیں خاموشی سے سنتے نو علیہ السلام کی یہ الفاظ ان کے لیے بہت شاکنگ تھے نو علیہ السلام کی ان باتوں کے بعد ان کے لوگ دو گروہوں میں دقسیم ہو گئے کچھ کو ان کی باتیں بہت اچھے لگیں جو ان کی دلوں کو چھو گئیں زیادہ تر ان میں سے غریب تھے فقرہ تھے مسکین تھے لیکن جو امیر تھے جو طاقتور تھے ان پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا انہوں نے یہ سوچا کہ چیزیں جیسے چل رہی ہیں ویسے ہی چلنے تو اسی لیے وہ نو علیہ السلام کو برا بھرا کہنے لگے پہلے انہوں نے کہا کہ نو علیہ السلام انہی کی طرح ایک آدمی ہے حالانکہ نو علیہ السلام یہی بات کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ بے شک ایک انسان ہے لیکن اللہ تعالی نے انہیں ایک نبی بنا کر بھیجا ہے کیونکہ اس دنیا میں انسان رہ رہے ہیں اگر اس میں فرشتے رہتے تو ظاہر سی بات ہے یہاں ایک فرشتہ رسول بن کر آتا حکمرانوں نے سوچا کہ نو علیہ السلام کی یہ دعوت بہت جلدی ختم ہو جائے گی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نو علیہ السلام کو غریب غربہ فقرہ ان کی پیروی کر رہے ہیں تو وہ ان کا مذاق بنانے لگے اور کہنے لگے تمہاری تو صرف غریب پرہ کمزور ہی پیروی کرتے ہیں کفار پر نو علیہ السلام کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا اور یہاں تک کہ وہ کہنے لگے اگر تم سچے ہو اس عذاب کو دکھاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہے اس کے بعد حکمران کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں کھولی گمراہی میں دیکھتے ہیں نو علیہ السلام نے نبیوں کے انداز میں جواب دیا کہ میرے اندر کوئی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں کہ رسول ہوں میں تو صرف اپنے رب کی باتوں کو تم تک پہنچا رہا ہوں میں وہ چیزیں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے ہو نو علیہ السلام دعوت دیتے رہے دن و رات دعوت دیتے رہے کھولے میں دیتے اور لوگوں سے اکیلے میں دعوت دیتے لیکن ان لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا یہاں تک کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے تو وہ بھاگ جاتے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے نو علیہ السلام نے سوڑھے نو سو سال تک دعوت دی نسل در نسل آتی جاتی رہی اور لوگ ایمان نہ لاتے کیونکہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ دیتا کہ جب تم بڑے ہو جانا نو علیہ السلام کی اس بات کو نو علیہ السلام نے دیکھا کہ مومنین کی تعداد نہیں بڑھ رہی ہے بلکہ مشرقین بڑھتے جا رہے ہیں نو علیہ السلام غمگین تو ہوتے لیکن کبھی بھی امید نہیں ہارتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام بھی تر وحی کی کہ اب کوئی ایمان نہیں لانے والا تب نو علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس دنیا میں کسی بھی کافر کو نہ چھوڑ اگر آپ انہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کی عبادت کرنے والوں کو گمراہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام کی باتوں کو سن لیا اور وحی کی کہ تم میری نظروں کے سامنے ایک کشتی بناو نو علیہ السلام اللہ کے ارشاد کے مطابق کشتی بنانے لگے وہ لکڑیوں اور آزاروں کو اکٹھا کرنے لگے اور دن رات لگے رہتے اس کشتی کو بنانے میں لوگوں نے اس چیز کا یہ مزاق اڑایا کہ اے نو کیوں تم ایک کشتی بنا رہے ہو جو سمندر سے بہت دور ہے کیا تم اس کشتی کو سمندر تک کیچ کے لے کے جاؤ گے یا ہوائیں اس کو بہا کے لے جائیں گی نو علیہ السلام جواب دیا تم جلد ہی جان لوگے کس کو سزا بھگتنی ہے کشتی بن گئی اور نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حکم کا انتظار کرنے لگے اللہ کے حکم کے مطابق بڑھانے کی نشانی یہ تھی کہ نو علیہ السلام کے تنور سے یعنی اوون سے پانی نکلنے لگے تو یہ ایک نشانی ہوں گی بڑھ کے آنے کی اور اسی وقت نو علیہ السلام کو اپنا کام کرنا ہے وہ دن آ گیا جب نو علیہ السلام کے گھر کے تنور سے پانی نکلا نو علیہ السلام نے مومنین کو آواز دی اور انہیں کشتی کے طرف بلایا انہوں نے ہر طرح کے جانور کے جوڑے لے لیے ایسا کرتے دیکھ کر مشرقین ہسنے لگے اور کہنے لگے نو علیہ السلام کو کیا ہو گیا ہے وہ جانوروں کے ساتھ کیا کریں گے کیونکہ وہ بھی کافر تھا علماء کی بہت سی رائے ہیں کہ کتنے مومنین نو علیہ السلام کے ساتھ گئے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اسی مومنین نو علیہ السلام کے ساتھ تھے قعب الاحبار رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بہتر مومنین تھے دوسرے نے کہا ہے کہ نو علیہ السلام کے ساتھ دس مومن تھے یہ بار بہت زبردست تھی زمین کے ہر ہر سراخ سے پانی نکلا زبردست بارشیں آسمان سے اتری جو پہلے کبھی نہیں اس دنیا میں آئی تھی مرسات ہوتی رہی ہوتی رہی زمین کے پانی کا لیول بڑھتا رہا بڑھتا رہا پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ میرے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی پہ چڑ جاؤ اور مشرقین کی ساتھ نہ رہنا ان کی بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا اور اس پانی سے بن جاؤں گا نو علیہ السلام نے کہا آج کی دن کوئی بچنے نہیں والا سوائے اللہ جس پر رحم کرے اور اسی وقت ایک موج آئی اور نو علیہ السلام کا بیٹا ان میں شامل ہو گیا جو ڈوب گئے تھے بڑھ آخر کار ختم ہوئی پانی دھیرے دھیرے سوک گیا اور پوری دنیا سے مشرقین کافر ختم ہو گئے مومنین کشتی سے اترے نو علیہ السلام نے اترتے ہی شکر کا سجدہ کیا سعیق بخاری کے حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہ میں قال جمنو علیہ السلام کی موت کا قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں تمہیں دو چیزیں کرنے کا حکم دیتا ہوں اور تمہیں دو چیزوں سے رکھتا ہوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اس بات پر یقین کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے اور اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان کو ایک پلڑے پر رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پر رکھا جائے تو کلمے والا پلڑا نیچے آ جائے گا میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا اور میں تمہیں گمند سے خبردار کرتا ہوں نو علیہ السلام کا قصہ یہیں ختم ہوتا ہے یہ پروفیٹ سریز انشاءاللہ ایسے ہی چلے گی چینل سے جوڑے رہنے کے لیے شکریہ اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے باقی کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آئی بٹن کو کلک کریں نزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ